دل کا جنو جو رگوں سے بہا ہے دل نازم آیا تو ڈرنا لگا ہے نہیں خوف کوئی بھی دجمن کا ہم کو نہیں ملنے دیں گے یوں دھرتی سے غم کو ملک بھر میں یوم دفاع قومی جوش و جذبے اور اس عہد کے ساتھ منایا جا رہا ہے کہ وطن پاک پر اٹھنے والی آنکھیں نکال لیں گے دشمن کسی بھول میں نہ رہے وطن کے چپا چپا کا دفاع کرنا جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سرزمین سانگلہ ہل کے عظیم سپور امیدوار برائے چیرمین میوسپل کمیٹی سانگلہ ہل برٹائیٹ لیفٹیننٹ کرنل امانت علی جی کرنل ساتھ یوم دفاع پاکستان کے موقع پر کیا کہیں گے 6 ستمبر کے حوالے سے یوم دفاع پاکستان یوم شہدہ یہ ہمیں ان سارے شہدہ کی یاد بلاتا ہے جنہوں نے آج تک پاکستان بنتے وقت اور اس کے بعد سے خاص طور پر فورسس کے جوانوں نے جو پر ملک کے لئے قربانیاں دی اور اس میں سے بھی خاص طور پر جنگ ستمبر کے حوالے سے جنہوں نے قربانیاں دی ان کی وار دی جاتا ہے یہ قربانیاں 6 ستمبر اور ان سے 65 پہ ہی محیط نہیں ہیں بلکہ ان کی تاریخ بڑی لبی ہے جب سے پاکستان بنائے آج تک جہاں تک ہمارے ذاتی طور پر شہادت کے کونسپ کا تلق ہے تو یہ تو ہمارے جہنوں میں ہمارے دباب میں ہمارے ناس ناس میں بسا ہوتا ہے کہ شہید ہیں وہ مرتے نہیں ہیں زندہ ہیں اور ان کو مردہ مت کہا جائے ایکس فوجی ہونے کے ناتے سے میں خاص طور پر یہاں بھی یہ بات کرنا چاہوں گا اور 6 ستمبر یہاں شہدہ کے حوالے سے کہ یہ ایک فوجی کی شان ہے کہ وہ شہادت کی موت اس کو مصیب ہے اور ہر فوجی کی کا حالت بھی ہوتا ہے اور خواہش بھی ہوتی ہے جو شہید ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات جیدہ بلاند کرتا ہے وہ کشکسمت لوگ ہیں اور جو غازی ہوکے ہیں ریٹائرمنٹ کر کے اپنے واضح بطل اپنے گروہ کو واپس آتے ہیں ان کا ایک اپنا ردبہ ہے لیکن جو جذبہ شہادت کا ہے ہمارے فوجی پاکستان میں ہماری فورسز میں اور عوام میں وہ چھے ستمبر کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا خاص طور پر جو چھے ستمبر میں کے جنگ پینسک کے جنگ کے حوالے سے جو ہماری عام عوام سیل جو لوگ تھے انہیں اس میں جو حصہ لیا اور جس طرح جس جوش جذبے سے افواج پاکستان کا ساتھ لیا وہ ایک حصوی ہے جو ساری دنیا کے لیے ایک نشان موسیقی موسیقی